السلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں ٹماتر کی چٹنی بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے دال چاول کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ یہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو چلیے جی اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماتر کی چٹنی بنانے کے لیے ادھر میں نے ایک پاو ٹماتر لیے ہیں آج کل بزار میں بہت ہی سرخ ٹماتر آئے ہیں اور بہت ہی سستے تو آپ ٹماتر کی چٹنی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ادھر ایک پاو ٹماتر لیے ہیں اور اس کا ہمیں اوپر سے یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے کٹ دینا اب ان کو درمیان میں سے ہم نے اسے دو حصوں میں کر لینا ہے سارے ٹماتر اسی طرح ہم کٹ لیں گے اب آگے کیا کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں اب ایک پین لے لیں گے اور اس میں ہم نے جو ٹماتر درمیان میں دو حصوں میں کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اس طرح ہم لگا دیں گے اُلٹا کر کے گیس ہم اون کر لیں گے بلکل ہم نے اس کی دم والی آنچ رکھ رہی ہیں اور یہ دم میں ہی پکیں گے ہمارے ٹماتر اس میں تھوڑا سا ہم آئل ڈال دیں گے تقریبا تین ٹیبل سپون جتنا نمک اس میں ایٹ کریں گے تقریبا تین سے چار چھٹکی یا ون فور ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں نمک سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے ٹماتر ہیں وہ جلدی میلٹ ہو جائیں گے تو اسے ہم کور کر دیں گے باپ میں یہ پکیں گے ہلکی آج پہ بعد میں ملتے ہیں دس مینٹ ہو گئے ہیں اسے ہم نے ہلکی آج پہ رکھا ہوئے ایسے ہی ڈھک کر اور ٹماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں کافی پانی اس نے چھوڑ دیا اور اوپر والی یہ سکن جو ہے یہ اس کی الگ ہو گئی ہے اسے ہم نے نکال دینا ہے کسی چمچ کی مدد سے آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم ساری سکن نکال لیں گے اب گیس کو ہم تھوڑا سا بڑھا لیں گے میڈیم لو کر دیں گے اور آپ نے میشہ کی مدد سے اس کو میش کر لینا ہے چمچ کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میشہ رہے تو اس سے آسانی سے ہو جائے گا زیادہ بھی اسے ہم نے پیسنا نہیں بلینڈر میں بس اس طرح میش ہی کرنا ہے تھوڑا سا ہم اس کا جو پانی ہے ڈرائی کر لیں گے زیادہ اسے ہم نے نہیں ڈرائی کرنا بس تھوڑا سا ہی کریں گے تو اس لیے آگ کو ہم نے تھوڑا تیز کر لیا ہے دو منٹ کے لیے اسے ہم نے تیز آنچ پر تھوڑا پکایا ہے اور اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور اسے ہم ایک باول میں نکال لیتے ہیں اب ایک پین لیں گے اس میں اول ڈالیں گے تقریباً 3 تیبل سپون گیس میں نے اون کر دیا میڈیم فلیم رکھیں گے اور اس میں لسن ہم ڈالیں گے تقریباً 8 سے 10 میں نے لسن کے جوے لیے تھے اور اسے میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا یہ اس میں ڈال دیں گے لسن کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے زیادہ اسے جلانا نہیں ہلکا سا کلر دیں گے یہ گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو اس میں ایک ٹی سپون سابت زیرائی کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے حریمیچ ایک کر دیں گے دو عدت میں نے حریمیچ لی تھی اور اسے بنیل کٹ لیا حریمیچ اس میں ڈال دیں گے حریمیچ ڈالنے سے ایک تو اس کا فلیور جو ہے تڑکے کا بہت اچھا آئے گا اور اس میں جو حریمیچ میں ذرا تیزی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اب چولہ بند کر دیتے ہیں اور یہ جو میں لسن پرائی کیا ہے اس میں ڈال دیں گے تماتروں کا جو میں پیسٹ ایڈی کر کے رکھا ہوا ہے اس میں اس میں پیاز ایڈ کریں گے ایک میں نے پیاز لی تھی میڈیم سائز کی اسے باریک چوب کر لیا ایک ٹی بل سپون کٹا ہوا ہرہ دنیا اس کو چٹ پڑا بنا دے کے لیے چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون اور ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں تماتر کی مزیدہ سی چکنی بند کر ریڈی ہے آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ سف کر سکتے ہیں اگر کوئی سالن وغیرہ نہیں ہے تو آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریے اور فیڈبیک دیجئے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ